شک اور وہاں میں فرق کرتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں لیکن نظرت النعیم کے اندر ایک دفعہ میں نے ایک بحاظ پڑی تھی ہرمی کے اندر کہ جب انسان دو چیزوں کے بیچ میں فرق کرنے کا جو کرتیریا ہے نا جیسا امارہ کہتے ہیں امارہ کہتے ہیں امارہ تو بینل اس اور یہاں اور یہاں اور یہاں اور یہاں اور یہاں جب وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہے نا اس میں یا وہ مجھول ہو جائے یا وہ ظاہر نہ ہو اس کے سامنے وہ فرق کرنے والا کریٹیریا کہ اس چیز سے اس چیز سے فرق ہے جو وہ کچھ لگائی ہے یہاں اور یہاں جو ہے انہوں نے کہا جاتھ لگائی کہ دو زدان کے بیچ میں سے دو آپوزیٹس کے بیچ میں اگر فرق کرنے کا کریٹیریاں دو آپوزیٹ کونسپپس ہوں آپوزیٹ آپوزیٹ اور اپوزیٹ بیچ میں ہوں آپوزیٹ کسی بھی فرام کا ہو نفس ان کے بیچ میں جو فرق کرنے کا کریٹیری ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے وہ نشانیاں جو دونوں کو فرق کر راتی ہیں وہ اگر خلطمنت ہو جائیں یا مجھول ہو جائیں یا علمی کمی ہو جائیں یا تجربے کی کمی ہو یا مشہدے کی کمی ہو that is where the doubt penetrates کنسیوشن وہاں سے شروع ہوتی اب دو چیہوں کے بیچ میں فرق کرنے کا جو کریٹیری ہے وہ نہیں ہے اب آز کی کمی آرہی ہے چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ٹھیک ہے پتائیں جی is my voice clear to you ایس الحمدللہ اچھا جی میری نظر میں جو ہے جو اسلامی اکنینکس ہے spiritual mind sciences اس کے اندر تو دو اپیجٹس کا ایسا دو کمپلیمنٹنگ کونسپس بھی ہوں دو صحیح بھی ہوں اس میں بھی اگر فرق کرنا ہے صحیح اور اسا میں فرق کرنا ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہے حق اور باطل میں فرق کرنا ہے خیر اور شرم میں فرق کرنا ہے اگر آپ میں دو لیمٹیشنز میں اگر آپ میں متیداتوں متیدات میں سے ایک مقید کرنا ہے مسالے اور مفصدات جس ہم کہتے ہیں benefits of losses میں فرق کرنا ہے دوست دشمن میں فرق کرنا ہے ابلیس میں رحمان کی حوالہ جمعان اس سب کے بیچ میں جو کریٹیریاں ہیں فرق کرنا والا مجھ ویل میں چلا جائے تو اسے ہم ڈاؤٹ کہتے ہیں اسے ہم شرک کہتے ہیں اس کا وہ ہم بھی کہتے ہیں یہ پہلو ہرکا ہوتا ہے اور یہ جیسے جیسے اس ٹرم ہوتا جائے گا تو سردنٹی اور یقین کی قیفلیت میں اور فیصلہ کرنے کی طاقت کے اندر اور فرق کرنے کی طاقت جو اینا اس میں بہت زیادہ مقصان ہو سکتا ہے اگر حسان کو اور اس کا مقصد ہے اس کا مقصد ہے دوست اور ادھی ہیں وہ وصف ہو وجود سے تعلق ہو اس کے وصف سے ہو اس کے ایڈویوٹ سے ہو کچھ بھی ہو لیکن یہ تعلق یہ دومین ہے اس کا تعلق ہے اللہ سے ہے وہ ہمیشہ نظر کے اپنے اندر ہوگا نا دیکھنے والے کے اپنے اندر ہوگا آپ کے بیچ میں فرق کرنے کا کریٹیریا ختم ہو جائے گا تو اللہ کی تقلیق کیا مطلب وہی بات ہوگی نا اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی عذاب میں فرق کرنے کا کریٹیریا اگر آپ میں خطب ہو گیا تو آپ رحمت کو ذہمت سمجھیں گے اور عذاب کو جو نا آپ اپنی رحمت سمجھ رہوں گے یہ تعلق اس علم کے ساتھ ہے جس کے ساتھ انسان فرق نہیں کرسکتا محنت جو نیت پہ نہیں کرنی تصد پہ نہیں کرنی عظم پہ نہیں کرنی ارادے پہ نہیں کرنی عمل کرنے کی اس کے اوپر نہیں کرنی شک شبھات انسان کو اس لیے نہیں آرہے کہ اس کی محنت میں یا عمل میں یا نتیجوں میں یا اس کی نیت کے اندر کوئی فساد ہو گیا اس کے علم کا فساد شک کہلائے گا یا وہم کہلائے گا نالج میں اس کے جو ہے وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے کنفیشنز یا ڈاؤٹس کے اندر ہے اب وہ اس کا مشاہدہ کہیں پرسیپشن کہیں اس کی آبزربیشن کہیں وہ آپ اس میں جو جو بھی سیننیمز چلانا چاہتے ہیں قوت استدال کہیں اس کی دلیل کی طاقت کہیں اس کی تصورات ہو گئے تصورات کہیں اس کے احساسات ہوں اس کی ادراکات کہنا ہے احساسات تو نہیں کہیں گے اس کا ادراکات اس کا جو انٹیلیکچلزم ہے نا جو اس کی سوچ ہے جو اس کی فکر ہے جو اس کا علم سٹور کرنے کا جو اندر کل پہ اندر جو ہے جو اس کا نور ہے علم کا یہ اس کا فساد ہے اس کا نیت والے پارٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اندر کسی بھی مصر پر رہتا ہے وہی جو اس کا فکر ہے جہاں سے ایسا ہے یہ باہت سکتا ہے یہ اس کے لئے امید کو ہوتا ہے جو اسی بھی نظام کے اندر کسی بھی سسٹم کے اندر کسی بھی کسی بھی حلقے کے اندر انسان رہتا ہے جب تک وہ علم جو اس کو دیا ہے جس نے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہم اس کی بات نہیں کرتے چاہے وہ برادری میں کسی نے اس کو رکھا ہوا ہے یا اس کو کسی مسلم معاشرے میں رکھا ہوا ہے یا غیر مسلم معاشرے میں رکھا ہوا ہے جو بھی ہے یا کوئی بزنس فیملی گا ہے یا کوئی میڈل کلاس ہے یا کوئی منجابی ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ یقینی قیفیت پہ اپنی علم کی یقینی علم ٹھیک ہے علم صحیح ہے یا غلط ہے اس کی بات نہیں کرتا وہ اپنی یقینی قیفیت پہ جتنا وہ جانتا رہے گا جب تک کہ وہ علم ایک کلٹ میں رکھ سا ہے ایک علم وہ ہوتا ہے جو ابتدائی علم ہوتا ہے اور وہ اپنے زابیوں سے بھاہر نہیں نکلا بہتا تھوڑا سا جامد ہوتا ہے اور اپنی سراؤنڈنگ کے اندر تھوڑا سا قید ہوتا ہے اور فری تھنکنگ کے اوپر اور فری اوپن تنکنگ کے اوپر نہیں گیا ہوتا توسو اس نے اختیار نہیں کیا تھا ووسط نہیں ہوتی اس کے اندر اس میں یقین ہوگا اور اس لئے ایک یقین کی قیفیت وہ ہوتی ہے جو بغیر جنگوں کے بغیر فیصلوں کے بغیر اپنی برادری سے نکلے ہوئے بغیر اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑے ہوئے بغیر اپنی کنوینینسز کو چھوڑے ہوئے اور بغیر جو ہے وہ اب وہ کافر کا کلٹ ہو مسلمان کا کلٹ ہو کسی جماعتی کا کلٹ ہو تنظیمی کا کلٹ ہو یا وہ کسی بھی قسم کا ایک گروہ ہو جہاں پر وہ بیٹھا ہوئے وہ یقین کی قیفیت میں ہوگا اپنے لحاظ سے کیونکہ وہ اتنا بڑا پیرامیٹر اس گروپ نے بنایا ہوگا وہاں پر اس کو یقین کی قیفیت میں جانے کی جو کانٹری جو جو نیرٹیو ہے اس نے کہ بھی اس نہیں ابلیز کی ابلیز کی فوجوں کا بھی جو کلٹ ہوگا ایک چھوٹے لیبل کا وہ بھی یقینی قیفیت میں ہوگا اور ادھر رحمان والی سائٹ کے بھی جو ہوں گے جو مطلب ایک فیملی نے بچے کو اسلامی ساری تعلیم دے کے ایکوپ کیا ہے وہ یقین میں ہوگا سالڈ یقین میں ہوگا لالکل کتاب پھر اس کے اندر ایک کوئنڈ آتا ہے جب ابلیز کی پارٹی مطلب شر اور خیر دونوں ڈیفائنڈ کر لیں اب اس کے اندر جتنے بھی فیسٹس کھو اگر کوئی کوپلے ڈیکٹر کی فیملی ہے کوئی فیوڈل فیملی ہے کوئی سردار ہیں کوئی زمیدار ہیں کوئی غریب ہیں کوئی امیر ہیں کوئی پڑھے لکھے ہیں کوئی جماعتی ہیں کوئی تحریکی ہیں کوئی تبلیگی ہیں کوئی تنظیمی ہیں کوئی خروجی ہیں کوئی تکفیری ہیں کوئی اللہ اپنا بھلا کرے کوئی سپورٹسمن فیملی کے ہیں کوئی کر تو جو اپنے حلقے میں جس نے بچا پالا ہوگا بابا وہ حبیدانی مجلسانی نصرانی کے مزدار کے اندر وہ اپنی اس میں یقین کی قیفیت میں ہوگا انہوں نے اچھی محنت کی